نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا یادب ہاتھرس کیس میں پی ایف آئی کی اینٹری اور فنڈنگ کے معاملے کے دخل کے بعد اب سرکار وپکش میں وار پلٹ وار ہو رہے ہیں ہاتھرس کیس کی ایسائیٹی جانچ کر رہی ہے جس کو دس دن کا اور وقت ملا ہے وہیں آج ایسائیٹی نے پیڑت پریوار سے پوچھتاچ کی ہے فنڈنگ کے خبر آنے کے بعد یوگی سرکار سخت نظر آ رہی ہے سرکار کا کہنا یہ کہ جو بھی ہوگا سختی سے کاروائی کریں گے وہیں ہاتھرس میں پیڑت پریوار کی سرکشہ کو بڑھا گیا ہے گھر پر سی سی ٹی وی لگائے گئے ہیں ایڈی کا دعویٰ ہے کہ ہاتھرس کے بہانے ہنسا کی تیاری تیجز کے لیے مورشیس سے پچاس کروڑ روپے آئے ہیں سو کروڑ کی فنڈنگ کی سنلیتتہ سامنے آ رہی ہے مورشیس سے پچاس کروڑ روپے آئے ہیں سو کروڑ کی فنڈنگ کی سنلیتتہ اب تک سامنے آ رہی ہے اور یہ مسئلہ اسی کے ساتھ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تک اس پورے معاملے میں صرف انصاف کی بیٹی کے لیے بات ہو رہی تھی لیکن اس انصاف کی آر میں کیسے اتر پردیش کو جلانے کی سازش کی جاری تھی کیسے دنگا بھڑکانے کی جاتی ہے دنگے سامپردائی دنگے کروانے کی کوشش کی جاری تھی کیسے یہاں پر محول خراب کرنے کی کوشش کی جاری تھی کیسے فنڈنگ یہاں پر آ رہی تھی اور کیسے فنڈریز یہاں سے بھی کیا جارہا تھا اس کو لے کر تمام نئے خلاصے ہو رہے ہیں تو حاترس کے بہانے دنگے کی سازش ای ڈی کی جانت میں بڑا خلاصہ ہوا کہ جاتے ہنصافیلانے کے لیے سو کروڑ کی فنڈنگ مورشیس سے دنگوں کے لیے بھیجے گئے تھے پچاس کروڑ روپے پی اے پائی کے پاس دنگا بھڑکانی کے لیے آئے تھے پچاس کروڑ ماتھورہ سے پولیس نے پی اے پائی کے چار میمبرز کو گرفتار کیا ہے اور نہیں چاروں سے گرفتاری کے ساتھ ہی ان کے پاس سے جو سامان ملا ہے وہ سندگد ہے ان کے پاس سے جو ساہیت گرنت ملا ہے وہ سندگد ہے اس میں بھڑکاؤ سامگری ہے پی اے پائی کے پاس دنگا بھڑکانی کے لیے پچاس کروڑ روپے آئے تھے جانکاری ستروں سے جو سورسز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس کروڑ روپے کی راشی تو آبی چکی ہے سی ایم یوگی کا وپکش پر بڑا حملہ آج لوگ ویبھاجنکاری شریعنت رج رہے ہیں سبھی نمونوں کے شریعنت سامنے آ رہے ہیں کسی بھی شریعنتر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کورونا کال میں یہ سبھی شریعنترکاری گھر میں چھوپے تھے اب یہ شریعنترکاری بینکاب ہوں گے ان سبھی شریعنترکاری پر کانونی کاروائی ہوگی ہم کسی کی بھی سازش کو سپل نہیں ہونے دیں گے سماج میں ویدویش پیدا کرنے والوں پر سخت سے سخت کاروائی کریں گے یہ سبھی سماج میں ویدویش پیدا کر کے وکاس کو روکنا چاہتے ہیں ہاتھ رسکان میں ایڈی نے دعویٰ کیا کہ یوپی میں دنگا بھڑکانے کے لیے مولیشت سے فنڈنگ کی گئی تھی اس کھولاسے پر بکمنتری یوگی اتنات نے کہا کہ ہم کسی بھی سازش کو سپل نہیں ہونے دیں گے گریب کپا کے پاس پہنچے ویدو پر جھوٹے ناروں پر جاتی چھترم مت اور مجھب کے آدھار پر سماج کو بانٹے والے لوگ آج بھی اپنی بیبھاجن کاری اس مانسکتہ سے باز نہیں آ رہے ہیں آج بھی وقت پیڑی در پیڑی بیبھاجن کیوں مانسکتہ ان کے منو مستسک پر اسی روپ میں حابی ہو رہی ہے اس لیے بکاس ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ ڈیپلومنٹ ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ لوگ کلیان ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے گریب کپا کے پاس پہنچنے والی سازشن کی یوزنائی انہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں اور یہی گارن ہے کہ وہ کھڑینتر پر کھڑینتر رستے جا رہے ہیں روز نئے کھڑینتر کو جنم دینا آپ سن رہے ہوں گے ان سبھی نمونوں کے ایک ایک بکتب ایک ایک کرت جنتا کے سامنے ساب گوئی کے ساتھ سامنے آتے بھی دکھائی دے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے فلانی جگہ ہم دنگا کرائیں گے جاتی کے آدھار پر کچھ لوگ ادھر سے مریں گے کچھ لوگ ادھر سے مریں گے ہمارے نیتا آئیں گے اس کے بعد جا کر کے رازنیتی کریں گے یعنی ایک گریب کی لحاظ پر رازنیتی کرنے والے ان چہروں کو پہچانی ہے تو دیس کے لئے اور سماج کے لئے کتنی بکرت سوچ کے ساتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو کوویڈ نائنٹین سے جوستے ہوئے بھی پوری مجبوطی کے ساتھ ایک ایک کار جنتہ جناردن کو سمرپت کر رہی ہو وہاں پر یہ لوگ کھڑی انتر کر رہے ہو آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کالخنڈ میں ان میں سے ایک بھی چہرہ جنتہ کے بیچ میں نہیں تھا گریب کے بیچ میں نہیں تھا یہ سب چہرے لوگ ڈاؤن کے دوران اپنے اپنے گھروں میں اپنی جان بچانے کے لئے مو چھپائے بیٹھے تھے لیکن کھڑی انتر کرنے کے لئے جیسے ہی انلوکی کاروائیو ان کی کھڑی انتر پرارمب ہو گئے اور ان کے کھڑی انتروں کے مادیم سے گریب کے یوجنا گریب کے لئے آنے والی یوجنا کے کو کیسے چٹ کرنا ہے جب اس میں ان کو اوسر نہیں ملا تو انہوں نے اپنے کھڑی انتر گھچال کا وستار ایسے کر دیا کہ گریب کے جیون کے ساتھ ہی کھلوار کرنا پرارمب کر دیا اور ایک لگاتار چلا ہے لیکن یاد رکھنا اتر پردیس اور دیس آج جس استطیق میں ہے سب کو سرکسہ اور سب کو سممان دینے کے سبھیانکوم مجبوطی کے ساتھ آگے لے کر کے چلیں گے کسی کی ساجس کو سفل نہیں ہونے دیں گے کسی گریب کے بھوش سے کے ساتھ کھلوار کرنے کی جاجت کسی کو نہیں دیں گے یہ سبھی کھڑی انتر کاری بے نکاب ہوں گے اور بے نکاب ہونے کے علاوہ کاروائی بھی سکتی کے ساتھ ایسے تطوں کے ساتھ ہم لوگ کریں گے جو لوگ سماج کے ماحول کو خراب کر کے سماج میں جاتی ویدیش پیدا کر کے عراجکتہ پیدا کر کے بس بمن کر کے ویکاس کو ورد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شڑی انتر کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے ویکاس کی جو بیار اتر پردیش میں بہی ہے اس کو ہم رکنے نہیں دیں گے کرونا کال میں یہ سبھی شڑی انترکاری گھر میں چھوپے تھے لیکن اب یہ گھر سے باہر آئے ہیں اور اب بچیں گے نہیں ہاتھ رس کی گھٹنا کو کیابلنٹ منتری سوامی پرساد مولانے ویپکش کی راجنیتی اور جاتے ہنسہ پھیلانے کی سازش قرار دیا ہاتھ رس پرکن کو لے کر کے جس طریقے سے کانگریرس سہید سبھی بچی پارٹیوں نے گھنونی راجنیتی اور اوڑبینگ کے لیے وہاں پر جاتی دنگے ہنسہ وہ امامات پھیلانے کی کوشش کی آج ایک آڈیو ویڈیو کے سے اس سب کا فلاسہ ہو گیا جس میں اس ویڈیو کے مادم سے بار بار راہل گاندی جی کا زکر کیا گیا ینکا جی کا زکر کیا گیا اس سے ساجی اسپرس ہو گئی کہ کانگریرس وہاں پر دنگا پھائلا کر کے پردیش کو دنگے کی آنگ میں جھوپنے کی کوشش کر رہی تھی جاتی ہنسہ فیلان میں کے ماد پھائلا کر کے یہاں کا جو بھائی چارہ ہے اس کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کی ہاتھ رش کی پیڑتا کو ہر پرکار کا نیائے مانی مکہ منتری جی کی طرف سے دلانے کا پریاش کیا گیا یہاں تک کی پیڑتا کی پریوار کو 25 لاکھ روپے کی آرت شاہ تھا پریوار کے ایک وقت کو نوکھ ری اور ساتھ ایش جب اسطانی پولیس پر اونگلی اٹھی تو مانی مکہ منتری جی جی نے ساتھ کی اور جب ساتھ پر بھی کچھ لوگوں نے تنج کسا تو بے ہیچ بینا مانگ کے مانی مکہ منتری جی نے سی بی آئی جانس کی بھی شیفرش کر دی اور یہاں تک کی جب پریوار کے کچھ لوگوں نے کہا کی ہم تربو چنی نیلے کے مانی نیلے آدھی سے جانس کر چاہتے ہیں تو مانی مکہ منتری جی نے اس پر بھی شیفرش دے دی کہ ہمارا مکشد ہے پیڑت پریوار کی سرکش بڑھائی گئی ہے گرہوی بھاگ نے سرکش نتظام کے آدیش دیئے ہیں پیڑتا کے گھر پر CCTV کی پریوار کی سرکش کی لیے CCTV کی گھر کے باہر گلی میں CCTV لگ گئے ہیں پیڑت پریوار کی سہمتی سے لگے CCTV پریوار کی سہمتی سہمتی لگے CCTV پرش آسن کا ہی کہنا آسن پی آسن دیش در ویدیش فنڈن سمیت کئی دھاراوں میں مقدم درج ہیں ان کے پاس موبائل لव ٹاپ سندگ د ساح ت برام ہو آج ان چار مجھے سٹریٹ کوٹ میں پیش کیا گیا ہاتھ راسکار میں جاتی کا سنگرش کی سازش کی آروپ ہے مانتانا علاقے کے امنا ایکسپرس پیس ان کی گرفتاری ہوئی تھی شائن باغ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نشک کال دھرنے پر سپریم کورٹ کا دو ٹوک ساروزینک جگہوں پر سڑکوں پر انشک کال دھرنے نہیں ہو سکتا چاہے وہ شائن باغ ہو یا پھر کوئی اور جگہ ہو نردھاری جگہوں پر ہی پردرشن کیا جانا چاہیے آنے جانے کے ادھکار کو روکا نہیں جا سکتا ہے ویرودھ اور آنے جانے کے ادھکار میں سنتولنج ضروری ہے دسمبر 2019 میں کے اندھر سرکار نے سنسط سے ناغریتہ سنشودن کانون پاس کیا تھا جس کے تحت پاکستان، افغانستان، بانگلدیش سے آنے والے دھار میں کالپ سنکھیوں کو ناغریتہ دینے کا پرابدھان کیا گیا اس کانون کو دھرم کے آدھار پر باتنے والے بتا کر دلی سے شاہن باغ سے لے کر دیش کے کئی حصوں میں پردرشن کیا گئے شاہن باغ میں دسمبر سے مارچ تک کرونا لوگ ڈاؤن لگنے تک سرکو پر پردرشن چلا تھا جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے آسویس کامپنی کے ساتھ قرار ہوا، اس موقع پر یمونہ پرادی کرن کے سیو سخاص باتشیت کے مارسنبات لیت پانڈیت نے ہے اس میں سر آگے کا پروسیجر کیا رہے گا کس طرح سے ڈولپنٹ ہوگا پورے ائرپورٹ دیکھیں جیوری کو ساتھ دن کے اندر اپنا ماسٹر پلان پرستوط کرنا ہوگا اور ان کا ماسٹر پلان پرستوط ہونے کے بعد ماسٹر پلان اپروو ہوگا سٹیٹ سپور اگریمنٹ ہوگا اس کے آج نرمانکار یہاں موقع پر سروع ہو جائے گا سر ابھی یہاں کے ائرپورٹ کا ڈولپنٹ ہونا ہے کس طریقے سے کام کریں گے کتنے ٹائم میں ڈولپنٹ ہو پائے گا پورا دیکھیں چار فیج میں نرمان ہونا پہلے فیج میں لگ بک پانچ ساڑھے چار زیادہ کرنڈ روپے خرچ ہوں گے سولہ ملین پرسنجر کپسٹی کے لئے ائرپورٹ بنے گا جب چار فیج یہ پورا ہو جائے گا تو ستر ملین پرسنجر کپسٹی کا جو ہے ائرپورٹ بنے گا اور اس کے آنے سے یہاں ایکنامک ایکٹیوٹی بھی بہت کئی گناہ بڑھ جائے گی ساتھ سی ساتھ پرتیٹ چھو پرتیٹ روپ سے لگ بڑھ ڈھائی سے تین لاکھ روزگار کے اثر پڑ جائے ہیں سی اس کو ائرپورٹ کی کنیکٹیوٹی کے لئے کیا اپائے کیے گئے ہیں اور کیا کیا پلاننگ کی گئے ہیں اور لیڈی یہاں پر میٹرو لائن آ رہی ہے اور انٹرچینج بنائے جا رہا اسٹرن پیرفیل ایکسپریزو کو جوڑنے کے لئے اس کے علاوہ یہاں پر جو بولٹ ٹرین جا رہی اس کے ڈی پی آر میں یہاں پر اسٹاپیز دکھایا گیا ہے پلول کھرجہ ایکسپریزو بنائی جا رہی ہے سو میٹر پہلل لوڈ بنائی جا رہی ہے اور جو مارڈن جو ہے منٹی کنیکٹیوٹی کے جو موڈ ہیں جیسے الٹر پی آر ٹی وہ بھی اس کا بھی نمارکار کیا جائے گا سب بتایا جا رہا ہے کہ نوڈا کو لوجسٹک سب بنائے جائے گا اس کے لئے کیا انتظامات کیا جا رہے ہیں ہمارے دو ہزار اکٹاریس کے ماسٹر پلان میں لوجسٹک خب و ویر ہاؤسنگ کے لئے جمین چینیت کی جا رہی ہے اور وہاں پر یہ بچار ہے کہ اس کو چولہ سے کنیکٹ کیا جائے چولہ ریلوے سٹیسن سے یہ تھی ابھی ہمارے ساتھ میں نیال نوڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمٹیڈ اور یمنا آتھورٹی کے سیو جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لئے سویس کمپنی کے ساتھ قرار ہوا ہے اس دوران میں سچے مکہ منتری ایس پی گویل سے خاص بات چیت کی ہمارے سمباداتا مکل تیواری نے دیکھے جیور ائرپورٹ کو لے کر ایگریمنٹ پورا کر لیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر ایگریمنٹ کر لیا گیا ہے آگے ہی جاتے ہیں آج یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اب اس میں ائرپورٹ کے ویکاس کا کام شروع ہوگا اور جو زورک ائرپورٹ انٹرنیشنل اے جی کے لوگ ہیں انہوں نے سائٹ کے انسپیکشن کیا ہے ہمیں انہیں لینڈ دے دیں گے اس کے بعد ائرپورٹ کا ویکاس شروع کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ دوزار تیش سو بیس جیسا کی ہمارا پلین ہے یہاں سے پہلی اڑان پارم ہوگی سر کلیکٹیویٹی کو لوگ کیا کیا تیار ہوئے ہیں اس چھیتر کو دلی سے نویڈا سے یا ہریانہ کے جو چھیتر ہیں انہوں سے کلیکٹیویٹی کے لیے ہم لوگ کئی ویکلپور پر بیچار کر رہے ہیں یمنا ایکس پیس ای آثورٹی ان کی سٹیڈی کر آ رہی ہے اور نشیت روپ سے ایک بہتر کلیکٹیویٹی اس ائرپورٹ کی سب ستھانوں سے ہوگی ائرپورٹ کو اور زیادہ مطلب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ لوجسٹک حب بھی بنایا جائے گئے یہاں پر تو اس کے لیے کیا بتایا وہ ساری چیزیں آئیں گے ائرپورٹ کے پاس ایک وشیش پرکار کی انڈسٹریز ڈبلپ ہوتی ہیں جیسے لوجسٹکس ہیں اور یہ سب پلین کیا گیا ہے وہاں پہ کچھ ایریا ایرمارگ بھی کیا گیا ہے جہاں کی لوجسٹک سٹی یا لوجسٹک حب کے روپ میں آئے گا اس کے علاوہ الیکٹرونک سٹی وہاں پہ پلین ہے ٹیکسٹائل پارک پلین ہے ٹوئی سٹی ہے تو نشیت روپ سے اس چھیتر میں جس طرح کا بھی وکاس سمحوے اور ائرپورٹ سے جنہیں فائدہ ہوتا ہے وہ سب ہی پلین کیے جائیں گے اور سب ہی یہاں پہ سب کا وکاس ہوگا تو یہ تھے ہمارے ساتھ اسپی گوہل جو ہیں پوری جانکاری دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آگے کی جو تیاری ہیں ائرپورٹ کو لے کر ٹرانسفر کے پاس بھی کرسی پر جمعے ہیں ادھیکاری نگر نگم زون پانچ ادھیشاشی عبینتہ کا ٹرانسفر ہوا ادھیشاشی عبینتہ شوک کمار بھاتی کو نہیں چھوڑ رہا کانپور کا موہو آلیگر نگر نگم میں ادھیشاشی عبینتہ میں 22 اگس کو ان کا تبادلہ ہوا ستھان آنطرن کے بعد بھی یہ کرسی پر جم کر بیٹھے ہیں اور فائلوں پر کام بھی کر رہے ہیں نگر آیوت کے ساتھ زمیدار ادھیکاری مون بنے ہوئے ہیں ستھان آنطرن کے بعد بھی کرسی پر بیٹھ کر فائلوں میں ہو رہا ہے کام نگر آیوت کے ساتھ زمیدار ادھیکاری مون بنے بیٹھے ہیں نگر نگم زون 25 ادھیشاشی عبینتہ کا ٹرانسفر ہونے کے باوجود بھی کرسی پر جم کر بیٹھے ہیں اور فائلوں پر کام بھی ہو رہا ہے نگر نگم زون 5 ادھیشاشی عبینتہ کا یہ ایسا موہو ہے یہ واقعہ علاقے کم ہو ہیں یا پھر کسی اور بات کا موہو ہے یہ جنتہ بخو بھی سمجھ سکتی ہے لیکن موہو ایسا کہ کرسی یہاں سے چھوڑنے کو تیار نہیں تبادلہ بھلے ہی ہو گیا لیکن یہاں کی کرسی بہت پیاری ہے ٹرانسفر کے باوجود بھی یہاں پر نہ صرف کرسی پر جم کر بیٹھے ہیں بلکہ فائلوں پر کام بھی ہو رہا ہے نگر آیوت کے ساتھ زمیدار ادھیکاری مون بیٹھے ہیں خاموش بیٹھے ہیں ٹرانسفر کے باوجود بھی کرسی پر ادھیکاری جمع ہیں ان میں نگر نگم زون پانچ ادشاشیہ بھینتا ہے جن کا ٹرانسفر ہو چکا ہے لیکن مہودہ ہے آشوک کمار بھاتی کانپور کا موہو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کانپور کا موہو چھوٹ نہیں رہا کرسی پر اب بھی ویراج مان ہے تبادلہ ہو چکا ہے پر اب بھی فائلوں پر کام ہو رہا ہے اب اس کو کیا کہا جائے اس کو کیا دیکھا جائے ایسا کیا ہے کہ تبادلہ ہونے کے باوجود بھی کانپور کی کرسی پر بیٹھے رہنا چاہتے ہیں ٹرانسفر کے باوجود بھی یہ کرسی کا موہو چھوٹ کیوں نہیں رہا یا کانپور سے ایسا کیا موہو ہے جو تبادلہ ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنی جگہ پر جانے کو مجبور نہیں کر رہا ادشاشیہ بھینتا اشوک کمار بھاتی کو کانپور کا موہو چھوڑ نہیں رہا صاحب اب بھی کرسی پر یہیں جم کر بیٹھے ہیں یہاں سے ہلنے کو تیار نہیں فائلوں پر کام بھی ہو رہا ہے اور جو ادھکاری ہیں وہ مون بیٹھے ہیں نہ جانے ایسی کونسی ان کی مجلی ہے کہ خاموش بیٹھے ہیں یا پھر یہ سب کچھ بھائی چارے میں مل جل کر ہو رہا ہے سورج پانڈے سمباد داتا کانپور سے مارساتے سورج بھاتی صاحب کرسی پر جم کر بیٹھے ہیں تبادلہ ہو گیا کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ادھکاری مون بیٹھے ہیں ماجرہ ہے کیا پورا کا پورا جی آپ کو پوجہ بتا دے کہ جس طریقے سے ان کا 22 اگسٹ کو جو کی اسوک کمار بھاتی ہیں جو کیا ابھیساسی اپیانتہ ہیں ان کا transfer ہو گیا تھا اس کے بعد بھی ابھی بھی اپنی کرسی پر جمع ہوئے ہیں لگاتار فائلوں میں signature کر رہے ہیں مگر جو بھی عالی ادھکاری ہیں ان کی نگاہ اس پر نہیں پڑ رہی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں سے جو بڑے ادھکاری ہیں ان کی ملی بغت صاحب طور پر دیکھی جا سکتی ہے آخر ان کے پر کس کا آثرباد پرابت ہے کہ 22 تاریخ کو 22 اگسٹ کو ان کا transfer ہو جاتا ہے مگر ابھی تک یہ اپنی کرسی پر جمع رہتے ہیں لگاتار پوری تانہ ساہی رویہ اپنایا ہوا ہے ایسے میں پرساپسن کے اوپر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر جب ان کو تدکال پراباؤں سے جیسا ہم کو جو لیٹر پرابت ہوا ہے اس میں صاحب لکھا ہوا ہے کہ تدکال پراباؤں سے اپنے پد کو چھوڑ کر جا کر جہاں پر ان کا transfer کیا گیا ہے وہاں پر اپنا پدوار سمال لیں ایسے میں کہیں نہ کہیں سے کئی بات جو اسثانی پارثت ہر دوی میں پرساپسن کی لاپرواہی کی بھیر چڑھ گئے مزدور سی ایمو دفتر میں چھت جا گرنے سے دو مزدوروں کی موت ہو گئی سمیہ سے پہلے شٹرنگ کھول دینے سے ہوا حادثہ لکھین پورزلے کے رہنے والے تھے دونوں ہی مزدور موسیقی موسیقی دھوئیے تھانا خطولی کے نابلہ کے جنگلوں میں مدھر ہوئی سچین جوہری ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمباتا سچین لگاتار تابر توڑ انکاؤنٹرز کا سلسلہ جاری ہے اس بار گوکش جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں آیا ہے پوری جان کا ریچائیں گے سچین سچین آواز پہنچ رہی ہے کیا شاید آواز نہیں پہنچ پارے بدماش کے پاس سے تمانچاک کارتوس اور بائیک برامد آزاد نام کا گوکش پولیس کی گولی سے ہوا گھائل پولیس کا تابر توڑ انکاؤنٹرز کا سلسلہ جاری مزفرن اگر میں پولیس کا تابر توڑ انکاؤنٹر جاری پولیس کیوں بڑی کامے میں ملی ہے بہاتر گھنٹوں میں یہ آٹھ پی موٹ بھیڑ ہے پولیس کی بدماشوں سے یہ بہاتر گھنٹوں میں ہوئی آٹھ پی موٹ بھیڑ میں ایک گوکش بی سیزار کا انعامی بدماش گرفتار ہوا ہے جس کا انکاؤنٹر کے دولہ میں اس کے پیر میں گولی لگی اور اسپتال میں علاج چل رہا ہے اسپتال میں اس کو بھرتی کریا لیکن اس کا ایک سہیوگی بھاگنے میں کامیاب بھی رہا موسیقی 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 موسیقی